سر برہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ یہ کہہ رہا تھا لبوں سے فراد کا پانی کہ کربلا کے کمل کو حسین کہتے ہیں پڑا پاکیزہ بیان کم وقتوں میں آپ تمامی حضرات نے کربلا ہی بیان سماعت کر لیا خطیب ملت نازشی المفن حضرت اللہ مولانا عبد المبین صاحب قبل علیمی علیک فرما گئے آجے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے امین کہتے ہیں اور مولا امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے امین کہتے ہیں آپ حضرات اب کچھ مصرے پڑتا ہوں پھر اس کے بعد میں ایک نام کا اعلان جو تین شہر کے لئے مائی پر آئے گا کمیٹی حسین کمیٹی کے جملہ ممبران یہاں پر جو موجود ہیں سب کو مبارک بادی کے تحفیت دیتے ہوئے نور محمد واہری کچھ مصرے پڑتا ہے ملاحدہ کر لیں ایک ایک شخص ذمہ داری کے ساتھ ان مصروں کا استقبال کرے گا سنیں شاعر کہتا ہے غلام مہیتین بھائی آیاز بھائی آپ کے حوالے سے پڑتا ہوں ملاحدہ کر لیں شاعر کہتا ہے کہ مت پوچھ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا آپ نے جو بچایا ہے ثانی مصرہ سننے کے بعد آپ تڑپ جائیں گے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ کہتے ہیں لبائے کیا حسین اور بیداری کے ساتھ آپ کی آواز میری آواز پر غالب ہونی چاہیے ذرا بیداری کے ساتھ حسینی جذبہ اختیار کریں کہہ دیں لبائے کیا حسین اللہ سلامت رکھے آپ سنیں مصرہ شاعر کہتا ہے کہ مت پوچھ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا سب کچھ لٹا کے اپنا عقیدہ بچا لیا اور آشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے لیکن میرے حسین نے کعبہ بچا لیا آشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے آشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں لبائے کیا حسین کرم آپ پر ہوا ہے مولا حسین کے خاندان والوں نے احسان آپ پر کیا ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمامی لوگ مل کر مولا حسین کے بارگاہ میں خیرات پیش کریں اور بیداری کے ساتھ کہہ دیں لبائے کیا حسین مت پوچھ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا سب کچھ لٹا کے اپنا عقیدہ بچا لیا آشور کو آشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے لیکن میرے حسین نے کعبہ بچا لیا لیکن میرے حسین نے لیکن میرے حسین نے کعبہ بچا لیا اور حج کو بدل کے عمرے سے میرے حسین نے کعبے کے ساتھ کعبے کا پردہ بچا لیا حج کو بدل کے عمرے سے میرے حسین نے کعبے کے ساتھ کعبے کا پردہ بچا لیا اور سب کچھ رہے حسین پہ قربان کر دیا اپنے لیے حسین کا صدقہ بچا لیا سب کچھ بچا کے سب کچھ لٹا کے اپنا عقیدہ بچا لیا سب کچھ رہے حسین پہ قربان کر دیا اپنے لیے حسین کا صدقہ بچا لیا دو سے تین شعر کے لیے مائی پر دعوت سخن دے رہا ہوں سنہ خان رسول شاعر اہل سنت اچھی فکر کے مالک ہیں جن کے اشار میں خود کبھی کبھی پڑھتا ہوں جنہیں محبتوں کے زبان میں سنہ خان رسول شاعر اسلام جناب شاہد رضا واحدی سے گزاریش کروں گا کہ آپ مائی پر تشریف لائیں اس خوبصورت ماحول سے استفادہ حاصل کریں باغ جنت باغ جنت کی بغرمت خان اہل بہ باغ جنت باغ جنت کی بغرمت باغ جنت کی بغرمت خان اہل بہ باغ جنت کی بغرمت 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 جنت کی بغرمت باغ جنت کی بغرمت ان کے گھر میں بے اجازت ان کے گھر میں بے اجازت جب نہیں لاتے نہیں نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرہ ذکرِ شہدائے کرب و بلا جنابِ زاکر اسمائلی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں ہندوستان کا وہ خوبصورت اور اچھے آواز کا مالک مالک سنا خان رسول محترم عزت مام جنابِ زاکر اسمائلی صاحب قبلہ وہ ممبرِ رسول پر تشریف لا چکے ہیں آپ اترات سکون اتمنان کے ساتھ بیٹھیں فوراں جنابِ زاکر اسمائلی صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کیا جائے گا پڑھئے گئے جن کے گھر میں بے اجازت جب رہے لاتے نہیں جن کے گھر میں بے اجازت جن کے گھر میں بے اجازت جب رہی لاتے نہیں اور قدر والے جانتے ہیں قدر شانے اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر شانے اہل بیت تم کو مزدہ ناری کا ہے دشمنان اہل بیت گھر لٹانا جانی دینا کو یہ تجھ سے سیکھ جائے کہ گھر لٹانا جانی دینا کو یہ تجھ سے سیکھ جائے جانے آہلم جانے آہلم ہو پیدا اے خاندانے اہل بیت جانے آہلم ہو پیدا اے خاندانے اہل بیت مقتی کا شریف اللہ حضہ فرمائے کہ بے عدب غصتاق فرقہ کو سنا دے اے غصر بے عدب غصتاق فرقہ کو سنا دے اے غصر بے عدب غصتاق فرقہ کو سنا دے اے غصر بے عدب غصتاق فرقہ کو سنا دے اے حسر اے یوں کہا ہاں یوں کہا کرتے ہیں سنی داستہ نے اے اے لے بیت کہا کرتے ہیں سنی داستہ